ہیلو گائز ہم اس سے پہلے ایک اینیمیٹڈ انتھولوجی لف ڈیتھ اینڈ روبوٹ کا ایک اپیسوڈ جس کا نام ہے ڈراؤن جائنٹ ایکسپلین کر چکے ہیں جو لوگوں کو کافی پسند آیا اور آج ہم ایکسپلین کریں گے اس کا ایک اور اپیسوڈ جس کا نام ہے آئیس ایج اور بلیب کرو آپ کو یہ بہت اچھا لگے گا ایک کپل اپنے نئے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوا ہے جس میں ہزبینٹ کا نام ہے روب اور وائف کا نام ہے گیل انہیں کچن میں ایک پرانی فریج ملتی ہے جسے پرانا مکان مالک یہیں چھوڑ گیا ہے روب اپنی وائف سے کہتا ہے کہ پرانی فریج میں وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو آج کی نیو فریجز میں نہیں ہوتی سمان رکھنے کے بعد گیل روب سے کہتی ہے کہ چلو کچھ وائن پیتے ہیں روب اسی پرانی فریج کو کھول کر اس میں سے ایک آئس کیوب نکال کر اپنے گلاس میں ڈال لیتا ہے اور وہ دونوں ڈرنک کرنے لگتے ہیں پر کچھ دیر بعد روب کو اس آئس کیوب میں کچھ دکھتا ہے گیل اسے دیکھنے کے لیے ایک میگنیفائنگ گلاس لے آتی ہے اور وہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ننہا میمت تھا گیل فورن فریزر کو کھول کر دیکھتی ہے کچھ آئس پیسز کو ہٹانے پر اسے ایک ٹائنی میڈیویل سیولائزیشن دکھتی ہے جو ورکنگ کنڈیشن میں ہے لیکن یہاں ٹائم بہت تیزی سے بیٹ رہا ہے یہاں ایک دن ایک سیکنڈ سے بھی بہت کم کا تھا اور یہ دونوں یہ دیکھ کر کافی حیران اور فیسنیٹ ہو جاتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے اندر موجود ننہے لوگوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ دو جائنٹ انہیں دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد روب اس ننہے میمت کو اپنے گملے میں دفنا دیتا ہے گیل کو یہ سب دیکھ کر بہت مزہ آ رہا تھا وہ دوبارہ سے فریزر کھولتی ہے پر یہاں وقت اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ انہوں نے میڈیویل ٹائم پر چھوڑا تھا اور اب انڈسٹریل ریولویشن آ چکا ہے کچھ دیر بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں سیکنڈوں میں بلڈنگز بن رہی ہیں روب کو اس بات کا افسوس ہے کہ اس نے رینیسنس پیریڈ مس کر دیا اندر دو ننہے ورکر کمپلین کرتے ہیں کہ یہ دو ایڈیٹ ہمیں ہر روز دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے انڈسٹریل ایرہ سے موڈن ایرہ آ جاتا ہے اور اب وشال اسکائیسکریپر بننے لگتے ہیں اور ان کے بیچ چھوٹے چھوٹے اوبجیکٹ پڑھنے لگتے ہیں روب ان کے بارے میں کنفیوز ہو جاتا ہے پر گیل اسے بتاتی ہے کہ یہ ایئر پلین ہو سکتے ہیں یہ سب دیکھ کر یہ دونوں کافی حیران اور خوش تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے پریزنٹ ٹائم آ جاتا ہے سٹار برگ بلڈنگ دیکھ کر روب ہزنے لگتا ہے کیونکہ وہ اس سے خود کو ریلیٹ کر پا رہا تھا وہ اور قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے پر تب ہی وہاں ایک میسائل آ کر بلاسٹ ہو جاتا ہے جس سے ڈر کر روب نیچے گر جاتا ہے اب وہ فریزر کے اندر جنگ چل رہی تھی اور سب کچھ ڈسٹروئ ہو رہا تھا یہ دونوں انسانیت کا سب سے برا فیوچر دیکھ رہے تھے گیل ریفریجریٹر کا ڈور بند کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ کچھ ہی منٹوں میں یہ برا وقت بیچ جائے گا اس کے بعد وہ دونوں پیزا اوڈر کرتے ہیں اور اس کا مزہ لیتے ہیں کیونکہ یہ فریزر کے اندر چل رہی نیوکلئر وار کو کمپلیٹلی اگنور کرنا چاہ رہے تھے ایک گھنٹے بعد یہ دونوں فریزر کھولنے کی سوچتے ہیں پر یہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ انسانیت کہیں ولپ نہ ہو گئی ہو فائنلی وہ فریزر کھولتے ہیں اور انہیں ایک پلیزنٹ سپرائز ملتا ہے وار ختم ہو چکی تھی اور انسان اس سے ریکور کر چکے تھے وہ اڑنے والی کاروں کو نوٹس کرتے ہیں اور اس ٹائنی فیوچرسٹک پلیس کو ایمرلین سیٹی سے کمپیئر کرتے ہیں اب انسان پہلے سے کہیں زیادہ ایڈوانس ہو چکا تھا اس فیوچرسٹک ورلڈ میں سکائسکریپر ڈائریک بریجز سے کنیکٹ تھے کچھ دیر بعد ایک پیرامیڈ لائک اسٹرکچر بننے لگتا ہے اور ان دونوں کو لگتا ہے کہ اب سب لوگ اس پیرامیڈ میں رہتے ہوں گے لیکن جب یہ پیرامیڈ کھلتا ہے تو اس کے اندر سے ایک ڈائمنڈ شیپ اسٹرکچر نکلتا ہے جو پوری سیٹی کو اپنے اندر ایبزورپ کر لیتا ہے اور بیچ میں ایک انرجی کا گولہ بن جاتا ہے اس کے بعد یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کی انرجی ان کے کچن تک میں آنے لگتی ہے یہ سب انہیں ایک آتش بازی کی طرح لگتا ہے انہیں لگتا ہے کہ انسان اب یونیورس کے سارے سیکریٹ جان چکا ہے اور وہ اب پورے اسپیس میں گھومتے ہیں اس کے بعد وہ ساری انرجی اکھٹا ہو کر پھر سے ایک اسفیر بنا لیتی ہے اس کے بعد وہ اسفیر ڈیزپیر ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب دنیا کا انت ہو چکا ہے اور یہ دونوں خالی فریزر کو دیکھتے رہتے ہیں اس کے بعد روب فریزر کا پلگ نکال دیتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کو حق کر لیتے ہیں کیونکہ یہ دونوں اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے انسانیت کا پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر صرف کچھ ہی گھنٹوں میں دیکھ لیا ہے اگلی صبح جب یہ دونوں اٹھتے ہیں تو کل والی بات ان کے دماغ سے ہی نہیں نکلتی وہ پھر آخری بار فریزر کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ سب سچ تھا اور جب فریزر کھولتے ہیں تو وہ دونوں پھر سے حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ فریزر میں ڈائنسور ایرا واپس آ چکا تھا لیکن اس بار کچھ ننہے ایپس مرے ہوئے ڈائنسور کا ماس کھا رہے تھے اور اتنے میں ہی ان پر ایک دوسرا ڈائنسور اٹیک کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ ختم ہو جاتا ہے پر تم رکو ابھی کیونکہ یہ دونوں ان ٹائنی کریچر کو ان کے نیچرل ہیبیٹیٹ میں دیکھتے رہتے ہیں لوف ڈیتھ اینڈ روبوٹ کا یہ اپیسوڈ اس انٹریسٹنگ کونسپٹ کے لیے کافی فیمس ہوا کہ کیسے ہمیں یہ بیوٹیفل کرییشن دکھایا گیا ایولیوشن مانو جاتی کا انت دوبارہ سے پھر ایولیوشن سب کچھ بہت ہی چھوٹے چھوٹے میجرمنٹ کے ساتھ ایک میجیکل فریزر میں دکھایا گیا پر یہ فریزر آیا کہاں سے اس کا جواب ہمیں اس اپیسوڈ میں نہیں ملا پر کچھ فینس کا ماننا ہے کہ پرانا اونر یہ سب دیکھ کر بور ہو چکا ہوگا اسی لیے وہ فریزر کو پیچھے چھوڑ گیا لیکن یہ اپیسوڈ ہمیں ایک ہوب بھی دیتا ہے فیوچر کے لیے کیونکہ اس فریزر میں مانو جاتی سب سے زیادہ خطرناک جنگ اور تباہی کا سامنا کرنے کے بعد بھی بچی رہی اور اس پیرامیٹ سے بنی انرجی بول ایک طرح کی ٹیکنولوجی ہو سکتی ہے جو اپنی ریالیٹی سے نکلنے میں ہیلپ کرتی ہو اور جب بول ہوا میں گائب ہو گئی تو اسے یہ بھی انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ فیوچر میں انسان ڈائیمنشن بھی بدل سکتے ہیں مطلب دوسرے ڈائیمنشن میں جا سکتے ہیں اور ایک ہائر بینگ بن سکتے ہیں مجھے یہ اپیسوڈ کافی اچھا لگا اور اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھے لگی تو لائک کیوں نہیں کرتے لائک کرو پلیز اور شیئر بھی کرو اسے جو بھی تم چلاتے ہو فیس بک ٹویٹر ووٹس اپ وغیرہ اور سبسکرائب کرو ہمارے چینل کو بیل آئیکن دبا کے نوٹیفکیشن اور پہ بھی کلک کرو تاکہ اور بھی اچھے اچھی ویڈیو ملتے رہے تم کو اس کے علاوہ کچھ اور اپیسوڈ یہ رہے انڈ سکرین میں اور اس کا پہلا پار ڈراؤن جائنٹ والا انڈ سکرین میں یا چینل میں جا کے مل سکتا ہے تو وزٹ کرو